سنسط کا سطر شروع ہونے جا رہا ہے شید کالنگ کیا لگتا ہے اس بار بھی ہنگامے کی بھیڑ کر جائے گا دیکھیں دکھ اس بات کا ہے آئرینی ہے کہ پشلی بار بھی جس طریقے سے سنسط کا سطر مونسون سطر پوری طریقے سے ہنگامے کی بھیڑ چڑ گیا تھا شید کالنگ شطر اور ایسا دیکھا گیا ہے اتیاز گواہ رہا ہے کہ جب جب چناؤں آس پاس ہوتے ہیں تو اس وقت سطر میں زیادہ ہنگامے ہوتے ہیں اور کیونکہ کتنے بڑے راجے کا چناؤں ہیں ساتھ میں پنجاب میں بھی چناؤں ہیں پانچ اور راجیوں میں چناؤں ہیں کسانوں کا ایک بہت بڑا جولند مدہ ہے جس کو ابھی پچھلے اتنے سمیے کے بعد بھی لگوگ سال سوہ سال ہونے کو آیا پر ابھی تک اسے ایڈریس نہیں کیا جا سکا ہے اس کو سلجھانا ضروری ہے میں میرٹس اور دی میرٹس آف دا بل میں میں نہیں جا رہا پر میرا ماننا ہے کہ بھئی جو سٹیک ہولڈرز ہیں جن کے لئے آپ اس قانون کو لے کر آئے ہیں اگر وہی سنتوش نہیں ہیں تو اس قانون کا لاب جو سب سے مکہ پکش ہے اس قانون کا جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اس میں کسانوں کے میں بات کر رہا ہوں اگر وہی اس سے سنتوش نہیں ہیں اور آپ بول رہے ہیں کہ بھئیہ یہ انہی کے حق کے لئے آپ قانون لے کر آئے ہیں تو ایسے قانون کا لاب کیا کہ اگر وہ لوگ سنتوش نہیں ہیں اور پشلی بار بھی دیکھا ہے ایک لمبے سمیں سے ستر کسانوں کے مدے کو لے کر نہیں چل پاتا ہے سمبھفتہ 39 تاریخ سے جو پناہ ایک شیط کارنگ شطر لوگ سبا کا شروع ہوگا سنسط کا شروع ہوگا سمبھفتہ ان وشو کو دوبارہ وہاں پر اٹھایا جائے گا آگرہ میرا اتنا ہی ہے کہ واپس سے ڈیالوگ ستاپد ہونا چاہیے کسانوں کے ساتھ باتچیت دوبارہ سے ہونی چاہیے کیونکہ لمبے سمیں سے باتچیت ستاگت ہوئی ہے اور کسی ایک میٹ پوائنٹ پر آ کر دیکھیں کسان اس طریقے سے سڑک پر جو انداتا ہے جس کی وجہ سے آج دیش میں لوگ اناج پا پا رہے ہیں کھا پا رہے ہیں گھر میں روزی روٹی چل رہی ہے وہی اگر سڑک پر ہاشے پر بیٹا ہے اتنی بدحال پرستیتی میں بیٹا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ سرکار کی وہی طریقے سے ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی سمسیاں کو سنیں اور جو بھی اچھت سمادان ہو وہ ہم لوگ کو کرنے کا پریاس کنے